اسلام علیکم ایک نیوز جا رہی ہے پشاور ایک سائز آفس میں میں گیا تو وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں پشاور گیا ہوں بالکل لیکن میں کس کام پر گیا ہوں مجھے افسوس ہے یہ مجھے انٹرویو میں بتانا پڑا ہے کیونکہ یہ کام میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میری کچھ عرصہ پہلے میں نے خود دیرابطہ کیا کیونکہ پنجاب میں میں کوئی سوشل ورک تھوڑا بہت جو اللہ پاک نے مجھے ایسیت اوقات دی ہے میں کرتا رہتا ہوں تو میں نے کہا پشاور بھی میرا اپنا علاقہ ہے گاؤں ہیں دوسرا میں سوہوم ٹاؤن سمجھتا ہوں پختونوں میں میری بہت دوستی ہے تو میں ادھر گیا ہوں میں نے سو بچہ یتیم ان کے پاس ایک آفس ہے وہاں جانا تھا تو میں نے کچھ بچوں کی کفالت کر رہی تھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ہر بچے کے سلانہ پیسے جمع کراتے ہیں وہ کفالت پھر آپ کی پڑھائی کھانا پینا آپ کے حصے میں آ جاتا ہے تو اس پہ ماری ڈسکاس ہوئی نیسٹ ویک میرا دوبارہ پروگام تھا جس میں میں نے جا کے جیتیم کھانے میں پیسے بھی دینے تھے چیک بھی دینا تھا خیر اس کے بعد میری ایک بات ہوئی ایک خواہش تھی کہ کچھ کام کر سکوں جو بچے پوڈری ہوتے ہیں پوڈر پیتے ہیں اچھے فیملیز کے بھی ہیں آئیس نشہ ہے کسی بھی نشہ میں روڈ کنارے ہوتے ہیں تو پشاور میں بہت اچھے ہسپیٹل ہیں ایون کہ مارے سلامباد کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں علاج کروانے تو ان کو لے کے وہ ہسپیٹل ڈال دیں تو وہ خرچہ میں نے کہا کہ سو پیشنٹ کا میں دوں گا آپ ان کو نشہ اور چیزیں نجات چلائیں کیونکہ نشہ ہی ایک نہیں ہوتا اس کی پوری فیملی پوری زندگی ہی روتی رہتی ہے یہ بات میں نے جیل میں دیکھی ہے کہ بچہ تو آ جاتا ہے نشہ میں لیکن پوری فیملی پیچھے بیچاری برباد ہوتی روتی روتی رہتی ہے کسی بائی دوست ریپورٹر نے میں نے کبھی کسی ریپورٹر کے خلاف کوئی بات نہیں کی نہ کروں گا میرے بائی دوست ہیں تو میرے خلاف یوٹیوب پہ کئی جگہ بوری باتیں لکھی جاتی ہیں ویڈیوز بنائی جاتی ہیں لیکن میں نے آج تک کسی چیز کا جواب نہیں دی پشاور میں ایک رواج ہے ہماری طرح پختونوں میں کہ وہ جب میں مان جائے تو اس کی بہت عزت کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں میرے کسی بائی نے موٹر وی پہ ہم جا رہتے ہیں تو ساتھ پلیس کی گاڑیوں جو روڈ پہ جا رہتی ہیں اور بھی ویڈیو میرے ساتھ لگا دی کہ یہ فرق ہوکر کا اسکارڈ ہے تو مجھے بچپن سے اللہ تعالی نے بہت پروٹیکول اور اسکارڈ دکھائے ہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور سب سے مہین بات کہ میں پاکستان کا ایک عام شہری ہوں آپ بڑے اللہ افضلان مجھ سے کس بات کی ضد رکھتے ہیں یار میں کوئی دہشتگرد نہیں ہوں جس جس جگہ ملک میں جانے کی اجازت ہے آنس کردو گلگیت معلوم جبا کمرات کونے کونے جو میں نے نہیں دیکھے ہوئے تو میں ادھر جاؤں گا یہ میرا پاکستان ہے جہاں مجھے پاکستان آرمی نے جہاں تک حدود ہے مجھے پاکستان